کیسے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش سینٹر سے تو آج جو ہماری ایکسوسائز ہے وہ ہے ایکسوسائز نمبر 3 اور چپٹر جو ہے وہ ہے شاہ عبداللطیب بٹائی تو ایکسوسائز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں چپٹر پر پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں شاہ عبداللطیب بٹائی کے تو وہ بھی دیکھ لیجئے اور ایکسوسائز نمبر 1 اور 2 وہ بھی کروا چکا ہوں تو وہ بھی دیکھ لیجئے اور اگر آپ نے چپٹر نہیں پڑھا ہے تو چپٹر ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ بغیر چپٹر کے ایکسوسائز سالف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ساری جو ایکسوسائز بنائی گئی ہیں وہ چپٹر سے بنائی ہیں اور چپٹر نمبر 1 The Last Sermon of the Holy Prophet بھی دیکھ لیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کا لنگ ان بچوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو اور لیڈی نائن میں ہیں تاکہ ان کی بھی نائن کی تیاری اچھے ہو سکے اور وہ ان ایکسوسائز کو سمجھ سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ایکسوسائز کو دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایکسوسائز ہے آپ دو دو کے گروپس میں کریں گے اور جو یہ سنٹینسز دیئے ہوئے سے کمپلیٹ کریں گے الفاظات سے کمپلیٹ کریں گے جو ایکسوسائز نمبر 2 میں ہمیں دیئے ہوئے جیسے بولڈ میں لکھے ہوئے تھے ایکسوسائز نمبر 2 اگر آپ نے کری ہو تو اس میں ہمیں بولڈ میں جو ہے الفاظات لکھ کے دیئے ہوئے تھے 10 جس کو ہم نے جس کے ہم نے ایم سی کیوز کے طور پر سالف کیا تھا اور مائنے تلاش کرے تھے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک الفاظ کو ایک ہی بار استعمال کر سکتے ہیں بار بار استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو ایکسوسائز ہے آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے جس طرح سے دی گئی ہیں اسی طرح سے نمبر وائز ڈال کر آپ انہیں اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ایکسوسائز سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ان سے ایکسوسائز کو ہمیں ان الفاظات سے کرنا ہے جو ہمیں ایکسوسائز نمبر 2 میں دیئے ہوئے تھے جو بولڈ میں لکھے ہوئے تھے زیادہ ڈاک کر کے جو لکھے ہوئے تھے تو سٹوڈنٹ یہاں پر جو ہمیں پہلی بلینکز دیوے وہ یہ دیوے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کون جو ہے شاب دل لطیب بٹائی کا جو ہے اورس جو ہے ہر سال بناتے ہیں تو دیکھیں ان کا جو اورس ہر سال بناتے ہیں وہ ڈیووٹیز بناتے ہیں ان کے چاہنے والے بناتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی ڈیووٹیز کا ورڈ جو ہے ہمیں ایکسوسائس نمبر ٹو میں دیا ہوا تھا جس کے معنی فالو ورز کے تھے یعنی پیروکار کے تھے تو ڈیووٹیز ان لوگوں کو کہتے ہیں جو پیروکار ہوتے ہیں جو فالو کرتے ہیں کسی بزرگ کے نقشے قدم کو تو شاب دل لطیب بٹائی کے جو ڈیووٹیز ہیں وہ ہی جو ہے ان کا ارز بناتے ہیں ہر سال اور تین دن تک یہ ارز جاری رہتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس بلینکس میں جو آئے گا وہ ڈیووٹیز آئے گا تو چلیں اپنی بلینکس نمبر ٹو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ میری امی اور میں نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے ڈیش کے پاس اب کس کے پاس جائیں گے یہ ہم دیکھتے ہیں اسے کہنے کہ وہ دعا کریں میری والد کی ہیلتھ کے لیے دیکھیں اگر آپ کا کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے یا آپ کے والد صاحب یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اکثر آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو اللہ کے بہت زیادہ قریب کون سے لوگ ہوتے ہیں مایسٹرک لوگ قریب ہوتے ہیں یعنی صوفی لوگ یعنی دیندار بزروق تو شاب دل لطیب بٹائی بھی ایک بزروق تھے تو آپ جو ہیں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو اس میں جو آئے گا وہ آئے گا مائسٹرکس اور اس کے جو ہیں آپ کو یہ بھی مائسٹرکس کا ورڈ جو ہے یہ بھی آپ کو دیا ہوا تھا ایکسوسائس نمبر 2 میں تو امید کرتا ہوں ایکسوسائس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اور اس ایکسوسائس کا جو صحیح ہو مائسٹرک ہے تو سٹوڈنٹس بلینکس نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر اکسیجن کے نہیں جی سکتی اور یہ بلکل حقیقت ہے دیکھیں انسان ہو گیا جانور ہو گیا یہ بغیر اکسیجن کے نہیں جی سکتے تو اکسیجن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ اگر ہم اکسیجن کے بغیر جی سکتے ہیں یا نہیں جی سکتے تو ہر کسی کا جواب نہیں ہوگا تو یہ جو ہے یہ یونیورسل ہے یعنی یہ عالمگیر حقیقت ہے یعنی یہ بہت بڑی حقیقت ہے اسے عالمگیر حقیقت کہا جاتا ہے ہم اکسیجن کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یونیورسل کا ورڈ بھی جو ہے پچھلی ایکسیس میں استعمال ہوا تھا جو بولڈ کر کے لکھا گیا تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو تیسریا جو ہے سمجھ میں آگیا ہوگا اب اپنا چوتھا جو ہے بلینکس دیکھ لیتے ہیں چوتھے بلینکس میں ہمیں کہا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری جو چیزیں یہ بہت ساری جو ہم نے جانا ہے اپنے کلچر کے بارے میں وہ جو ہے ایک چیز کے ذریعے سے جانا ہے مطلب ہم نے جو اپنے کلچر کے بارے میں زیادہ تر جانا ہے وہ کس طرح جانا ہے تو ہم نے یہ جو جانا ہے اپنے کلچر کے بارے میں وہ اورل ٹریڈیشن کے بارے اورل ٹریڈیشن کے ذریعے سے جانا ہے تو دیکھیں جب آپ بچے ہوتے ہیں آپ اید بناتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں پڑھتے کہ عید بنانے کا کیا طریقہ ہے عید کیسے بنائی جاتی ہے آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ عید آتی ہے تو نئے کپڑے پہنتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں عید پر تو زبانی کلامی جو ہے آپ اپنے tradition یعنی ثقافت کو جان رہے ہوتے ہیں تو ہم نے جو اپنے زیادہ تر ثقافت کو جانا ہے یا جو کلچر کو جانا ہے وہ زبانی کلامی جانا ہے اور زیادہ تر ہم چیزیں جو سیکھتے ہیں وہ زبانی کلامی سیکھتے ہیں پڑھنے سے زیادہ جو بچے جو ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طرح سے سیکھتے ہیں تو ہم نے جو اپنے کلچر کو جانا ہے وہ زبانی کلامی جانا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو چونتہ سمجھ میں آیا ہوگا پانچوہ دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس پانچوی جو بلینک سے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ we may have different dash but we are all the off springs of Adam دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ہماری ہو سکتی ہیں مختلف آبا وجداد کی جڑے مگر ہم سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اس کا جو صحیح معنی ہے وہ ancestral roots یعنی ہماری جو جڑے ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں آبا وجداد کی یعنی ہمارے آبا وجداد تو مختلف ہو سکتے ہیں مگر ہم جو ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کیوں کیونکہ آدم علیہ السلام ہی اس دنیا کے پہلے انسان تھے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس کا جو پانچوے کا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے تو اپنا چھٹا دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ چھٹی جو بلینکس ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ fasting on the first day of رمضان یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ روزے جو ہیں وہ پہلے رمضان سے شروع ہوتے ہیں تو دیکھیں ایزر جو ہے کہ وہ آئے کہ commences یعنی روزے جو ہیں پہلے رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور آپ نے جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ commences کے معنی بھی ہوتے ہیں شروع ہونا تو اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ والا word جو ہے ہمارے پاس exercise number two میں بولڈ میں بھی کر کے دیا ہوا تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگا یہ بات تو ہر کو ہی جانتا ہے کہ روزے جو ہیں فرض ہیں اور جو روزے جو شروع ہوتے ہیں وہ فرض روزے جو شروع ہوتے ہیں وہ رمضان میں شروع ہوتے ہیں اور رمضان کے مہینے کے پہلے دن سے ہی روزے شروع ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگا اپنی ساتھوی بلینکز دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹ ساتھوی جو بلینکز ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان has everything in dash but we need strong policies to make good use of everything that we have دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ہر چیز بہت زیادہ تعداد میں ہے مگر ہمیں ضرورت ہے اچھی policies کی یعنی strong policies کی جو ان چیزوں کا صحیح استعمال کر سکیں جن سے ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کر سکیں دیکھیں پاکستان کے پاس سب کچھ ہے مادنیات ہے اور وسائل ہے اور جو ہے ہمارے پاس کھیت ہیں سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس کیا نہیں ہے اچھی policies نہیں ہے جن کی وجہ سے جو ہے صحیح استعمال نہیں ہو پاتا چیزوں کا اور چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں جیسے آپ کچھ خریدتے ہیں اور آپ کے پاس اس کو صحیح طریقے سے چلانا نہیں آتا یا آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کے پاس policies نہیں ہیں تو آپ ایک ملک کو بھی نہیں چلا سکتے ہیں تو اس میں جو آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس آئے گا abundance یعنی پاکستان کے پاس ہر چیز موجود ہے کسیر تعداد میں مگر اس کے پاس کیا نہیں ہے اچھی policies نہیں ہیں تو ہمیں وہ اچھی policies بنانی پڑیں گے جس سے ہم جن چیزوں کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمت دی ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب آپ نے آٹوہ بلینکز دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس آٹوی جو بلینکز ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ نینسل منڈیلا وان ہز پیوپلز دیش فور ہز لانگ اسٹرگل فور دا رائٹس آف پیوپلز ان ساؤت ایشیا دیکھیں نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ ساؤت افریقہ کے جو ہیں ایک بہت بڑے لیڈر تھے جنہیں جو ہے جیل میں دال دیا گیا تھا اور بہت سالوں بعد یہ بات ثابت ہوا تھا کہ ان کے اپر جو ہے غلط انہیں جیل میں دال دیا تھا ان کا کوئی بھی اس میں جرم نہیں تھا تو دیکھیں نیلسن منڈیلا نے جو ہے اتنے سال جیل میں رہ کر اور پھر بھی لوگوں کی بات کر 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 ان لوگوں کے دل جیت لیے تھے یعنی لوگوں کے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ بڑھ گئی تھی اور ان کے لیے ان کی تعریف بڑھ گئی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں تو لوگوں کے انہوں نے دل جیت لیتے جیل میں رہ کر اور ان کے لئے سٹرگل کر کر اس میں جو آئے گا وہ آئے گا ریورنس یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے رسپیکٹ بڑھ گئی تھی اور ان کی تعریف بڑھ گئی تھی کیوں کیونکہ انہوں نے اتنے سال جیل میں رہ کر بھی ان کی لوگوں کی بات کرنا نہیں چھوڑی اور ہمیشہ لوگوں کے لئے سٹرگل کرتے رہے اور جس سے لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو آٹفی بلینک سمجھ میں آئی ہوگی اب اپنی نوی بلینک دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس نوی جو بلینک سے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دیکھیں سٹوڈنٹس کہا جا رہا ہے کہ ہنر جو ہے تبدیلی کا اس کو ضرورت ہوتی ہے بہت محنت کی اور پریکٹس کی جس کی وجہ سے آپ ایک نئی تاریخ لکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ تبدیلی کر سکتے ہیں تبدیلی لا سکتے ہیں کچھ نیا لکھ سکتے ہیں تو اس میں جو آئے گا وہ آئے گا ریسٹلیس یعنی جب تک آپ کسی چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی جیسے کوئی برائی معاشرے میں ہے اگر آپ اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی جب آپ کی محنت سفل ہو جائے گی یعنی کامیاب ہو جائے گی تو تبدیلی سامنے آپ کو نظر آنے لگے گی اور چینج آئے گا تو محنت جو ہے وہ چینج سے ہی جو چینج جو ہے وہ محنت سے ہی آتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آگا اب اپنا دسوہ ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں تو دسوہ ایم سی کیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوی has very good dash skill تو دیکھیں پاکستان نیوی کے پاس جو بہت اچھی skills ہے وہ کون سی ہے navigation skills یعنی پاکستان نیوی جو ہے بہت اچھی طریقے سے جہاسوں کو operate کرتی ہے پانی کے جو جہاس ہوتے ہیں بہت اچھی طریقے سے operate کرتی ہے اور اس میں بہت زیادہ ماہر ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا سمندری جہاس جو ہوتے ہیں جو warship جو ہوتے ہیں سمندر میں اس کو پاکستان نیوی چلاتی ہے تو کتنی اچھی طریقے سے اسے چلاتی ہے اس کے کتنی اچھی طریقے سے maintain کرتی ہے اس کے سب چیزوں کو پاکستان نیوی کرتی ہے تو navigation skills جو ہوتے ہیں وہ جہاس چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے یعنی جہاس دائریکٹنگ یعنی جہاس کی جو skills ہوتی ہے وہ ہوتی ہے navigation skills تو امید کرتا ہوں آپ کو exercise number 3 سمجھ میں آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی گلتی کیوری یا difficulty رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کر دیجئے گا اور یہ جو ہم نے words استعمال کیے تھے یہ سارے کے سارے exercise number 2 سے ہی لیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وہی words استعمال کرنے جو exercise number 2 میں دیئے ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹس اسی ویڈیو میں ہم exercise number 4 بھی کل لیتے ہیں اور exercise number 4 کیا ہے چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس اسی ویڈیو میں ہم exercise number 4 بھی کل لیتے ہیں exercise number 4 جو ہے وہ پوری کی پوری شابد لطیف بٹائی کے aspect سے relate کرتی ہے اگر آپ نے ایک ایک aspect کو پوری پوری طرح پڑا ہوگا جب ہی آپ یہ solve کر سکیں گے ونہ نہیں کر سکیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ exercise بہت زیادہ important ہے اور انہی exercise سے جو ہے پیپر آئے گا تو اگر آپ نے یہ exercise نہیں کری ہوگی تو انگلیش کے پیپر پاس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے تو چلیں یہ exercise پڑھتے ہیں اس exercise میں ہمیں کیا instruction دیوے اور ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو sentences ہیں یہ aspect سے relate کرتے ہیں جو ہمیں text میں دیئے ہوئے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ ان sentences کو پڑھئے اور sentences کو پڑھ کے بتائیے کہ یہ sentence کون سے aspect سے دیا گیا ہے آپ کو اور ان کو جو ہے ان کا صحیح number لکھئے یعنی انہیں جمبلڈ order میں کریے ان کا order صحیح کریے اور جو ہے aspect کا جو ہے آپ نے number کہاں لکھنا ہے یہاں لکھنا ہے یہ جو آپ کو blanks دی ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے aspect کا number لکھنا ہے اور دیکھیں آخری والی جو ہے وہ آپ کے لئے as an example انہوں نے کر دی ہے تو اس کا جو لکھا گیا یہ لکھا گیا he is called bitai because he spent a good past of his life on a mount دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ the name bitai جو ہے ہمارے پاس second aspect تھا اور اس میں بھی ہمیں name bitai سے ہی یہ sentence دیا گیا ہے اور اسی کے متعلق ادھر کہا جا رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بس بہت easy ہے آپ نے جو ہے sentence پڑھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ sentence کون سے aspect سے آیا ہے اور جس aspect سے آیا ہے اسے یہاں پر لکھ دینا ہے جو sentence ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ he found pleasure in praying thinking and devotion دیکھیں students یہ والا جو sentence ہے وہ پانچوے aspect سے آیا ہے جو تھا ہمارے پاس spiritual growth یعنی اگر آپ نے والا aspect پڑھا ہو تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ شاہ عبداللطیب ویٹائی نے دھون لیا تھا خوشی عبادت میں اور گہری سوچوں میں اور poetry میں poetry لکھنے میں تو آپ کو اگر یہ اپنے aspect پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ والا جو ہے sentence سمجھ میں آ گیا کون سے aspect سے آیا ہے تو students یہ جو ہے ہمارے پاس پانچوے سے آیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اپنا دوسرا دیکھ لیتے ہیں دوسرا sentence کون سے aspect سے آیا ہے دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاہ عبداللطیب بیٹائی نے شادی کی تھی بہت چھوٹے ٹائم کے لیے یعنی انہوں نے زیادہ اپنی زندگی جو ہے شادی شدہ زندگی نہیں گزاری تھی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی شادی کرتا ہے پچاس سال تیس سال چالیس سال کی جو ہے شادی شدہ زندگی گزار لیتا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا وہ جو تھے ماؤنڈ پہ چلے گئے تھے اکیلے رہنے کے لیے تو انہوں نے زیادہ اپنی شادی شدہ زندگی نہیں گزاری تھی تو سٹوڈنٹس اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سے ایسپیکٹ سے آیا تھا تو ہمیں شاہ عبداللتیو بیٹائی کی شادی کے بارے میں ایک ہی ایسپیکٹ میں بتایا گیا تھا اور وہ ایسپیکٹ تھا یوٹ یعنی وہ ایسپیکٹ تھا ہمارے پاس فورت ایسپیکٹ تو یہ جو ہے سینٹنس ہمارے پاس آیا ہے وہ فورت ایسپیکٹ سے آیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کون سے ایسپیکٹ سے آیا ہے تو چلیں اب اپنا تیسرا دیکھ لیتے ہیں تیسرا سینٹنس کس ایسپیکٹ سے دیا گیا ہے تو سٹوڈنٹ تیسرا جو سینٹنس ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ شاہ لطیف فور فادر مائیگریٹ ٹو سندھ فروم اگوانستان دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاہ لطیف بیٹائی کے آبا و اجداد جو ہیں انہوں نے حجرت کی تھی سندھ اگوانستان سے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کون سے ایسپیکٹ سے آیا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فور فادر جو ہے اس کے معنی ہوتے آبا و اجداد اتنی دیر سے آپ آبا و اجداد کے لیے انسسٹر کا لفظ بار بار یوز کر رہے تھے لیکن اب یہاں پر جو لفظ یوز کر رہا گیا ہے وہ آبا و اجداد کے لیے فور فادر یوز کیا گیا ہے انسسٹر نہیں یوز کیا گیا ہے تو زیادہ مت گبرائیے گا تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایسپیکٹ کون سے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سنٹنس کون سے ایسپیکٹ سے آیا ہے تو بہت ایزی ہے یہ سنٹنس جو ہے پہلے ایسپیکٹ سے آیا ہے چونکہ پہلے ایسپیکٹ میں ہی ہمیں بتایا گیا تھا شا عبداللطیف بٹائی کے انسیسٹر کے بارے میں اور وہ کہاں سے مائگریٹ کر رہا ہے اس بارے میں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے ایسپیکٹ سے یہ آیا ہے تو اب اپنا چوتہ دیکھ لیتے ہیں چوتہ سینٹنس کس ایسپیکٹ سے آیا ہے اسٹوڈنٹ چوتہ جو سینٹنس ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اشیرین واس بیلد آور ہز گریف سم ٹائم آفٹر ہز ڈیٹ یعنی اس میں کہاں جا رہا ہے کہ شا عبداللطیف بٹائی کے جو مزار ہے شا عبداللطیف بٹائی کا جو مزار ہے ان کی کبر پہ بنایا گیا کچھ ٹائم بعد یعنی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پہلے وہاں پہ آپ کی کبر بناتی گئی اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے مزار بنایا تو مزار جو ہے ایک سندھی بادشاہ نے بنایا تھا گلام شاہ کلیڑو تو جس کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں تو اب میں نے نام لے دیا ہے ایسپیکٹ کا نام تو نہیں لیا لیکن بادشاہ کا نام لے دیا کہ بادشاہ نے کب مزار بنایا تھا اور بادشاہ کا جو ذکر ہے صرف ایک ہی ایسپیکٹ میں آیا تھا وہ کس میں آیا تھا ایسپیکٹ نمبر سکس that and remembers تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے سکس تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر پھر بھی آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں میں نے چیپٹر پڑھایا تھا تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا بہت ایزی ہو جائے ان ایسپیکٹس کو سمجھنے میں اور ان سنٹینس کو سمجھنے میں تو سٹوڈنٹ پانچوہ جو سنٹینس ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ his poetry is mainly about sin but of place are also mentioned دیکھیں یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ شابد لطیب بٹائی کی جو poetry تھی وہ تو بنیادی طور پر سندھ پر تھی لیکن اس میں جو ہے دوسری جگہوں کے شہروں کے نام بھی استعمال کیے گئے تھے دوسری جگہ کے جگہوں کے یعنی place کے نام بھی استعمال کیے گئے تھے تو دیکھیں یہ جو ہے ہمیں صرف ایک ہی ایسپیکٹ میں بتایا گیا تھا اور وہ تھا ایسپیکٹ نمبر سیون جس میں ہمیں نیویگیشن یعنی جہاز کے بارے میں بتایا گیا تھا اور شابد لطیب بٹائی کی poetry کے بارے میں بتایا گیا تھا تو امید کرتا ہوں یہ والا سنٹینس آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کیوریز گلتی یا difficulty رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کر دیجئے گا ریپلائے کروں گا دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو تھے پڑھنے سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے اور آپ جو تھے ایک self educated بھی تھے اور آپ نے جو فرمایا ہے وہ مختلف لینگویجز میں فرمایا ہے یعنی شابد لطیب بٹائی جو ہے وہ دوسری الفاظوں کو بھی دوسری جو زبانیں تھی ان کو بھی جانتے تھے اور آپ جو تھے تعلیم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو اسی لیے بھی ان کے بارے میں ہمیں ان بکوں میں پڑھایا جاتے ہیں کیونکہ آپ تعلیم سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے اور شابد لطیب بٹائی جو تھے وہ self educated بھی تھے تو اب ہمارے پاس صرف اے کی aspect بچتا ہے وہ کون سا بچتا ہے early life and education تو یہ والا جو aspect ہمارے پاس یہ والا جو sentence ہمارے پاس آیا ہے وہ آیا ہے تیسرے aspect سے اور تیسرے aspect میں ہمیں شابد لطیب بٹائی کی education کے بارے میں بتایا گیا تھا اور شابد لطیب بٹائی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ شابد لطیب بٹائی کے استاد کون تھے اور شاہ عبداللطیب بٹائی جو تھے self educated تھے یعنی انہوں نے خلص سے زیادہ تر تعلیم حاصل کی تھی اور قرآن میں اور حدیث میں آپ بہت اچھی ماہر تھے اور آپ کی جو ہے رسالے میں اس چیز کی جھلک ملتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اس کا جو صحیح ہے aspect وہ expect number 3 ہے یہ sentence ہمارے پاس expect number 3 سے آیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب اپنا آخری aspect دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں as an example بھی دیا ہوا تھا پھر بھی میں تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں آپ کا اسے sentence number 7 جو ہے وہ یہ ہے کہ he is called بتائی because he has spent a good pass of his life on a mount تیکھے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بتائی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ نے اچھا وقت گزارا ہے mount پر یعنی آپ کو بتائی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ایک mount پر رہتے تھے اور سندھی میں جو ہے mount کو جو ہے وہ bit کہا جاتا ہے تو اس لیے آپ کو بتائی کہا جاتا تھا اس لیے آپ کا نام جو ہے بتائی پڑ گیا تھا تو اس لیے جو ہے اس sentence کا جو right aspect ہے وہ ہے to تو یہ جو sentence لیا گیا ہے وہ aspect number 2 سے لیا گیا ہے دیکھیں یہ word to word sentence نہیں لیا گیا ہے لیکن اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو ان sentence میں وہی بات کی جا رہی ہے جو مختلف aspect میں کی جا رہی تھی جیسے بھٹائی کے بارے میں جو بات کی گئی تھی وہ صرف aspect number 2 میں کی گئی تھی اور کسی میں بھی نہیں کی گئی تھی کہ آپ کا نام بھٹائی کیوں پڑا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ exercise سمجھ میں آئی ہوگی پورا brief description دیا ہے پھر بھی کوئی گلتی کیوری یا difficulty رہ گئی ہو تو comment section میں ضرور message کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کا لنگ ان بچوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو already nine میں ہے تاکہ ان کو بھی exercise سمجھنے میں آسانی رہے کیونکہ یہ book جو ہے وہ نئی ہے اور اس کی exercise سمجھنے میں بچوں کو مشکل ہو رہی ہے اسی لئے ہم نے یہ initiative لیا ہے کہ ہم اس کی exercise کو upload کریں تو channel کو subscribe اور like ضرور کر دیجئے گا thanks for watching